اسلام علیکم جی آج ہم نے اپنے پاکستان کے لیے لینے تھے کیمرہ اور کیمرہ پاکستان سے اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں ملتے جتنے دبائی سے ملتے ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے سالان میں اور اپنے گھر میں اپنے آفیس میں لگائے تھے وہ بھی یہیں سے منگوائے تھے اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ کبھی خراب نہیں ہوتے اور خود بخود آٹومیٹکلی اس کا سوفویر بھی اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ابھی ہم آئے ہیں کیمرے لینے کے لیے تو آپ کو بھی بتانا چاہی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی ہے یہاں پہ آپ کا تو آپ ضرور جو کیمرے ہیں وہ آپ ضرور دبائی سے منگوائے کریں ایک تو آپ کو بہت ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں اور دوسرا لیٹس موڈل کی بڑی اچھی کوالٹی کے حساب سے آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ جدر جدر کوئی بھی چل کے جائے گا تو کیمرہ اسی سائیڈ پہ موو کرتا جاتا ہے یعنی کہ گھومنے والے کیمرے ہیں اور اس کے اوپر لائٹس ہوتی ہیں آٹومیٹکلی وہ آن ہو جاتی ہیں اور جس سائیڈ پہ بندہ جائے گا اسی سائیڈ کے اوپر آپ کے کیمرے مووپمنٹ کرتے ہیں اور رات کو بھی ایسا ویجن ہوتا ہے کہ جیسے آپ دن کا ویجن ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں تو پاکستان سے آپ اگر کیمرے لیتے ہیں تو رات کو نائٹ ویجن اس کا اتنا کلیر نہیں ہوتا اس میں رات کو بھی آپ کو دن نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ ہمارا بل ہے اور یہ دیکھیں جی پاکستانی کتنے یہ بن گئے بہت نہیں سات آٹھ سو روپیہ ایڈر کا درم آٹھ سو یا سات سو ایڈر کا درم تھا یہ دبائی کا اور جو ہم نے یہ کیمرے لیے چار کیمرے پانچ میں رکھنا چار پانچ کیمرے ہم نے لیے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی اور بہت ہی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جیسے جیسے ہم وہاں پہ آگے پیچھے ہو رہے تھے تو یہ اس سکرین کے اندر موومنٹ ہو رہی تھی انہوں نے ڈیفرنٹ کیمروں کے اوپر لگایا تھا کہ یہ ان کے چارجز ہیں اور یہ ساری کوالٹی بھی بتائی بھی تھی اور چیزیں بھی حیدر تھک گئے تھے آج مارکٹ میں ہم بہت زیادہ شاپنگ ہی کرتے رہے ہم ساری اور آج میں نے اپنے شوز بھی لیے میں نے بہت مجھے اتنا زیادہ گھند من بھرنے کے ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ بھی لے لو یوں بھی لے لو جو یونیک چیزیں اور اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں صرف وہ میں نے مجھے شاپنگ میں جو چیز بھی پسند آجائے جو میرے دماغ میں اڑ جائے کہ اس کی کوالٹی اچھی ہے اور اس کی بیٹر ہے اور یہ لینی چاہیے پھر میں اس کا کسی کو نہیں پوچھتی کہ نہ میں کسی سے ڈسکس کرتی ہوں نہ مشورہ کرتی ہوں پھر میں وہ لے لیتی ہوں تو آج میں نے بڑے خوبصورت ایک جوتہ لیا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وائٹ کلر میرا بیسے ہی فیوریٹ ہے چاہے کپڑے ہیں چاہے جوتے ہیں وائٹ کلر کے اندر وہ میرے فیوریٹ ہے اور یہ مجھے ایک بڑی یونیک چیز یہاں پہ ملی کہ یہ نا آپ فرش کے اوپر اس کو رکھتے ہیں نا تو یہ پورا فرش خود با خود کلین کرتا ہے اور یہ ایسا موپ ہے اور ایسا کلینزر ہے کلیننگ اس کا وہ ہے مشین یہ کہ یہ ساست موپ بھی ایسے پیچھے جیسے ہم جھاڑو لگ بندہ دیتا ہے اور پھر اس کے پر پوچا لگ بندہ لگاتا ہے تو اس مشین کے اندر یہ ہے کہ پوچا بھی لگ جاتا ہے چاہے آپ آفس میں رکھیں گھر میں رکھیں کارپٹ کے اوپر رکھیں تو پیچھے پیچھے یہ سارے چیزیں صاف کرتا ہے یعنی کہ موپ بھی لگا رہا ہوتا ہے یہ مشین گھوم گھوم کے اور سارا کچھرا مچھرا ہر چیز صفائی کرتا ہے یہ بڑا اچھا ہے ان خواتین کے لیے جو بیزی رہتی ہیں اور ان کو میڈز کی پرابلم رہتی ہے اور چاہے وہ دبئی ہے چاہے وہ پاکستان ہے تو وہ لوگ اس طرح کی مشین کو ضرور خرید سکتے ہیں آج میں نے بھی ایک خرید دی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ دیکھیں پیچھے پیچھے موپ اب اس طریقے سے نظر نہیں آرہا تھا اتنا کلیر یہاں پہ تو یہ پانی ساتھ ساتھ چھوڑ کے ساتھ ساتھ موپ لگا کے اور ساتھ ساتھ اس کو ڈرائے کرتی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر اگر چڑ جائے گی نا تو یہ پھر خود با خود نیچے بھی اتر جاتی ہے کہ جتنا بھی اس کا ڈسٹینس ہے کارپٹ کا یا اوپر کوئی چیز ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس چیز کے اوپر سے اس کو بھی صفائی کر کے اس کی بھی اچھے طریقے سے اور پھر یہ خود با خود نیچے موو آن کر جاتی ہے چاہے آپ اس کو فرش میں رکھیں باہر اگر گلی کی صفائی کرنی ہے تو آپ اس کو باہر رکھ دیں گے خود با خود ساری گلی کی صفائی کر دے گی اندر کارپٹ ہے اگر آپ کا تو کارپٹ کے اوپر صفائی کرے گی اور اگر آپ کا وہ فرش ہے ماربل ہے تو یہ ہر طرح کی کیچن میں کر سکتے ہیں اور ایک چیز مجھے اور بڑی پسند آئی یہ میں بڑے عرصے سے اس کی ایڈورٹائزنگ دیکھ رہی تھی اور میں چاری تھی کسی اچھی کمپنی کی میں خرید ہوں اس کے اندر ایک گلاس نہ آپ کوئی بھی جوز بنا سکتے ہیں شیک بنا سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے نائنٹی دھرم کا تھا یہاں کا اور یہ بھی میں نے لیا اپنے لیے کہ نہ مجھے اگر جگ نہیں مل رہا کچھ نہیں مل رہا تو اس کے اندر جلیلی گرینڈ کر کے اور یہ چارجنگ پہ ہے اور اس کی آپ کہیں جاتے ہیں ٹریپ شپ کے اوپر تو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب ہم نے کار سے کی پیمن یہاں پہ یہ بھی بڑا ایشو تھا پیمن کا کہ دھرم میں کرنی پڑتی تھی پھر آگے کرنی پڑتی تھی یہ بڑے یہاں پہ مسئلے مسائل ہیں تو اس لیے جب بھی دبائی میں آئیں تو خوب دھرم ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو فیس کرنی پڑے کہ کبھی کسی کو کہنا پڑتا ہے یار کار دینا یا کبھی کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان آپ پیمن بھیجتے ہیں تو آپ ہمیں درم یہاں پہ دے دیں تو ہمیں ان چیزوں کا بڑا حمل لے کے بھی کافی سارے پیسے آئے تھے لیکن دبائی بہت مہنگا expensive too much expensive چیزیں ہیں یہاں پہ بٹ یہاں کے لحاظ سے بہت ہی reasonable ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ کماتے ہیں ان کے لیے تو سمجھنے لیں کہ free ہیں چیزیں اور چونکہ جب ہم پاکستان کی کرنسی کو یہاں پہ آکے وہ کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ محسوس ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ کاروبار جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور یہاں پہ investment کریں یہاں پہ ضرور کاروبار کریں اب میں ٹوٹ آن انشاءاللہ یہاں پہ different shops کے اوپر ہم نے ٹوٹ آن کو رکھوا دیا ہے اور اب میرے business tour چلتے رہیں گے اور اس طریقے سے اب ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حیدر نے بچارے نے اٹھائیں کچھ چار پانچ shopper میرے ہاتھ میں تھے کچھ حیدر کے ہاتھ میں تھے اور آج ہم نے سارا دن نا شاپنگ کی اور ہم نے پھر بہت بھوک لگی بھی تھی اور ایک جگہ پہ میرے بھائی نے بتایا میرے بھائی کا سب سے زیادہ benefit یہ ہوا کہ اس کو پتا تھا کہ پاکستانی کہاں سے چارٹ اچھی ملے گی کہاں سے فوٹ چارٹ اچھی ملے گی کہاں سے دعی والے اچھے ملیں گے تو ہم تینوں نے مل کے پھر بڑی ہی لذیز موں میں پانی آ گیا اور اور میں نے تو کھایا پیٹ بھار کے یہ ہم نے چارٹ کھائی ہم نے مجھے نا دعی والے اور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے فروٹ چارٹ دونوں مکس کر کے نا پھر کھانے کا مزا آتا ہے مجھے اکیلی فروٹ چارٹ مجھے اچھے نہیں لگتی اور اکیلی دعی بڑے بھی مجھے اچھے نہیں لگتے